السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں آلو گوشت اور آلو گوشت کیلئے ہمیں جن امزہ کی ضرورت ہے اس میں ہے گوشت گوشت ہم نے مٹن لیا ہے اور آدھے کلو تکیون اور پیاس ایک بڑی پیاس ہم نے لیا ہے دو ٹماتن لیا ہے تین آلو لیا ہے لسن ادرک لیا ہے اور دو ہری منچ کوکر میں بناؤں گی میں اس میں سب سے پہلے ہم گوشت ایڈ اپ کریں گے گوشت ڈالنے کے بعد گوشت میک شور کریں کہ وہ آپ نے واش کیا وہ اور اچھی طریقے سے اس کا سٹین آؤٹ کیا وہ یہ ہم نے گوشت ڈال دیا ہے کوکر میں اس کے بعد پیاس جو کٹا ہوئے بے شک اس کے لیے موٹا کٹ لیں کیونکہ یہ جب پک جائے گا تو یہ خود ہی سوفٹ ہو جائے گا لسن ادرک دو ہری منچیں اور ٹماتر جو میں نے آپ کو پہلے دکھائے تھے وہ بھی بے شک موٹے ہی کٹ کہ ڈال دیجئے آپ اس کے علاوہ یہ گرم مسالہ یہ لونگ ہے بڑی لائچی ہے کالی میرش ہے اور ایک پتہ ڈال آتا ہے اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانی اتنا ڈالیں کہ تقریباً یہ ڈپ ہو جائے آپ کو پورا گوشت ورنہ اگر ایکسٹرہ بھی پانی ہوا تو کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں وہ ہم جب بھونتے ہوئے اس کو اچھے سے بھون کے اس کو ڈرائ آؤٹ کر لیں گے اویل اگر آپ اس ٹائم پر تھوڑا بہت ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ آن سیف سائی ڈال سکتے ہیں تاکہ آپ کا کوکر نہ پھٹے یہ ایک پچی ٹیپ ہے اس کے لئے ادر ویس بعد میں آپ پروپر آئل ڈال کے اس کو پھونیں گے ابھی میں نے بلکل تھوڑا سا ایڈ کیا ہے تاکہ ہمارے کوکر میں پریشر بنیں تو اس کو پھٹنے کا خطرہ نہ ہوں میند وائل ہم لوگ کیا کریں گے اس کے اندر نمک مرشبی ایڈ کر لیں گے پہلے تاکہ وہ اچھے سے نوسی کے اندر ایبزورب ہو جائے نمک خزبے ذائقہ ڈالیں گے آپ میں تقریبا دو ٹی سپون ڈالا ہے نمک کچھ لوگ نمک تیز کھاتے ہیں کچھ لوگ کم ڈالتے ہیں تو سکھا دھنیا ہے ہمارے پاس 1 ٹی سپون ڈالیں سکھا دھنیا ڈالنا اچھا ہے ہلدی ہے سکھا دھنیا سے یہ ہے بیسکلی کیا آپ کا شورپ بھی اچھا بناتا ہے اچھا آتا ہے ریڈ مرچ ڈالی ہے 1 ٹی سپون ڈالیں یہ بھی ہسپے ذائقہ آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ میں نے گرین مرچ ڈالی ہے اگر آپ کی گرین مرچ تیز ہے اور آپ تیز مسائلہ پسند کرتے ہیں تو ریڈ مرچ پہ آپ زیادہ ڈالیں یہ سکھا دنیا تھوڑا سا ایڈ پور کیا ہے کیونکہ میں سکھا دنیا کے ٹیسٹ اچھا لگتا ہے اس لئے آپ بھی اپنے لحاظ سے پھر آپ کو کسی چیز کا ٹیسٹ ربسند ہے تو وہ آپ نانس کریں ٹھیک ہے بین کو تھوڑا سا مکس کریں گے تاکہ پانی کے اندر اچھا سا مکس ہو جائے اور پورے گوش میں اس کی ایسنس جا سکے کوکر بند کریں گے اوپر ویٹ لگا کریں گے اوپر ویٹ لگا کریں جو پینڈ کرتا ہے اگر فریش کوشت آپ کو لے کے آئے میں تو وہ ٹین منٹس میں ہو جاتا ہے اور اگر آپ نے فریزر سے نکال آگا کوشت وہ تقریباً آپ کی ٹین منٹس سکتے ہیں سی ٹی بولنے کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے سی ٹی بولنا شروعی ہے پریشر بند کے اس کا مطلب ہے اسی بات آپ تقریباً میں نے ٹین منٹس میں اس کو بند کیا تھا کیونکہ میرا فریش کوشت ہے میک شور کر لیجئے گا کہ گیس ختم ہوگی ہو اس کے بعد آپ کو گروپن کریں ہلکا سا پانی ہے اس کیندس اب آپ کو ٹیماتو پیس نظر آ رہے ہیں اس میں آپ کو ٹیماتو پیس کریں گے اس کے بعد اس کو بھونیں گے آپ کوشت کو کتنا اچھا آپ کوشت بھونیں گے اور اس کے بعد ٹیماتو اس کے بعد آپ نے آلو ڈالنا ہے آلو بھی جتنے اچھے ہونیں کہ اتنا اچھا سالن کا ٹیسٹ آئے گا اس سے ان پر آپ دیکھ لیں کہ آپ کا گوشت پراپر گل گیا ہے اگر زیادہ گل گیا ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ گوشت بیچ میں سے نکال لیں اور واقعی سالن کا بھون لیں کیونکہ بھوننا اس سے ٹیسٹ اچھا آتا ہے اگر آپ کا گوشت کم گلہ ہے گلنے میں بھی کسر واقع ہے تو آپ دوارہ اس کو بان کر سکتے ہیں اس میں سے جو گرم مسالہ تھا وہ نکال لیں گے بھونتے ہوئے گرم مسالے اس سے سالن کا رنگ خراب ہوتے ہیں نے اس کے ہمارے کے جاتے ہیں سالن کا مسلوم شیفتہ dt لائے آپ کو ٹیسٹ اپنےAnnہ پانی میں آپ شاہل اپنے پھلویا مربان کیا جو بھی آپ کمپنگ کو آئل ڈال کے اچھے سمون دیں گے اگر آپ کا کوشش نرم ہو گیا زیادہ تو اس میں چمچ زیادہ نہیں موک کریں گے سٹارٹ میں لیکن بعد میں آپ دیکھیں گے جیس ٹائم آپ کا پانی پوشکوا چکا ہے اس کے بعد آپ جب موجز کو ادھل آئیں گے تاکہ اچھا سی گوشت پل بھن جائے کوشش کریں پولانچ پر اس کو ڈرائی اوٹ کریں پانی کو کوشش کریں موٹے آلو گوش جب بنتا ہے تو موٹے آلو ایک پروپر ہمارے ٹریڈیشنیل شیف آلو کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھونتے ہوئے اس کے آؤٹر آپ کو پروپر بھونی بھی لگے گی تب آپ اس کے اندر بعد میں پانی ڈالیں گے ہی دیکھ سکتے ہیں اس کے آؤٹر لکھ کالر ٹیل ہو گیا ہے وہ تھوڑی سی آپ کو بھناوا صحیح پروپر اس کے لکھ آرہی ہے پروپر آلو بھولیں گے تب اس کے ٹیسٹ اچھ آئے گا ورنہ پروپر آلو نہ بھولیں گے تو آلو میں اس طرح کا ٹیسٹ نہیں اچھا آتا مزیدار آلو گوشت کے لیے آپ دیکھیں میک شور کریں کہ آپ کے آلو بھی اچھے بننے میں ہوں اور گوشت بھی اچھا ہوں اس ٹائم پر جب آپ کنفرم ہے کہ آلو بھولیں گے پانی ڈالیں گے اگر آپ دوبارہ سے اس کو کوپر بند کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ اس کو اگر ویسے رکھن کو رکھ کے پکانا چاہتے ہیں تو بھی آپ کے آلو گل جائیں گے اگر آپ کو کوپر بند کریں گے تو ٹی منٹس آپ کے لگیں گے پانی اتنا ہی ڈالیں کیونکہ بعد میں دوبارہ آپ کو سکھانا زیادہ نہ پڑے کیونکہ آلو تین منٹس میں بن جاتے ہیں مگر کوکر میں آپ رکھیں تو آپ اس میں مناسبی پانی ڈالیں تکے ہاں آپ کے لپند میں ٹیشو نہ ہو اس کے لپند کریں گے اس کے اوپر ویٹ لگائیں گے اس کے بعد آپ نوٹس کریں گے ٹری منٹس میں لیکن آپ اس کو پاپر سٹی تی ٹی بولنے دیں اور ٹری منٹس کے بعد آپ جب کوکر کھولیں گے، تو انشاءاللہ آپ کا گلاب آو کا علوم ہے اچھے ہاں میں آپ کو ایک وٹیپ دوں کہ جب آپ پر آ رہے ہوں گے حالوگوشت یا کوئی بھی تو آپ کوئی بھی سالن میں آ رہے ہوں گے اس ٹائم پر آپ کیا کریں گے کہ جب سیٹی بند ہو آپ نے چولہ بند کر دیا ہے تو کوئی دیر کے بعد آپ اس کو کوپر کوپ کھولیں گے تاکہ اس کی گیس ایک تو ختم ہو جائے گی اپر سے آپ جو تری ہے وہ اپر آ جائے گی اگر آپ انسمنٹ کھولیں گے تو اس کی تری آپ کی بیچ میں مکس اپ ہو جائے گی کیونکہ یہ سالن میں تو ہوگی لیکن لک اچھی نہیں آ رہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یالو بھی گل چکے ہیں اور اس کے پر گارنشنگ کے لیے ہم نے دھنیا بھی ڈال گیا آپ چاہیں تو تھوڑا دھنیا اس ٹائم پر ایڈ اپ کریں اور باقی جب آپ ڈنگی میں ڈالیں گے تب آپ اس کے ٹائم پر گارنش کریں امید ہے آپ سب کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اور میں نیکس ٹائم انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ یا بیکنگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی اس وقت کے لیے اللہ حافظ اور میرے چینل سبسکرائب کریں اور میری ریسپیز کو لائک کریں تاکہ میں آگے اور فردہ آپ کے لیے ریسپیز لے کے آؤں انشاءاللہ ملتا ہے